پراشی کی لانڈی جیل کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرشتم لال نے جیل میں ہونے والی کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جیل میں ہونے والے تمام جرائم کی سرغنا پولیس ہیں دان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرشتم نے انکشاف کیا کہ جیل میں تمام جرائم پولیس کی سرپرستی میں ہوتے ہیں پولیس ہر طرح کی منشاہ کرو کرتی ہے اور یہ سارا کام انتظامیہ کے تعاون سے ہوتا ہے منشاہ کے در ہیرون اور چرس اور گردہ بھی جس کی چرس کی ایک علاق والٹی ہے وہ بھی چل رہا ہے پھر ہم نے نظر رکھی تو ان کا ہی جیل کا ہی سپاہی تھا جو والیوم ٹین ایم جی کی گولہ لاتا تھا وہ پلسٹر پیک میں ہوتی ہے ہماری کھلی گولیاں ہوتی ہے پلسٹر پیک میں وہ گولیاں پکڑ گی جو ادھر ہے تقریباً بیس سے تیس روپے کی ایک گولی ملتی ہے جو آم بادار میں آپ کو دو روپے کی تین روپے کے ملچائے انہوں نے مقصد پتایا کہ کھانے کے بل کی مد میں چالیس لاکھ روپے تک کی کرپشن ہوتی ہے روٹی کو بوسی ٹکڑے زاہر کر کے ہفتے میں ساٹھ ہزار روپے کے بوسی ٹکڑے ہی فروغ کر دیے جاتے ہیں قیدیوں کو صرف دو روٹیاں دی جاتی ہیں اس میں سے کچھی روٹیاں جو بچ رہی تھی وہ تقریباً ہفتے کی تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار کی ہو رہی تھی ایک ویپ کی ان کی وجہ سے ان کو ڈائرہ ہوتا ہے گیسٹرو ہوتا ہے پیٹ میں تکلیف السر بھی ان کو ڈیولپ ہو جاتی ہے یہ سارے اس کی وجہ سے ہمارے پاس آتے رہے تھے اور اس میں میٹھی سودا جو وہ بھی زیادہ استعمال کی جاتی ہے ڈاکٹر پرشتم نے مزید بتایا کہ لانڈی جیل میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے جیل میں آنے والے قیدی ایٹس اور ہیپیٹائٹس سمیت مختلف بیماریوں کا شکار ہیں مگر پولیس اپنی کمائیوی مصروف ہے انہوں نے مزید بتایا کہ قیدیوں کو ناکس خانی کی پرامی پر احتجاج کرنے پر جیل اہلکار نے سپرٹینڈنٹ کی ایما پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کا نشانہ بننے والے ڈاکٹر نے سپرٹینڈنٹ لانڈی جیل اور اہلکار کینا مقدمہ درج کر دیا